اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیدر سے ہوں گے تو نبیلا فور ڈائیڈز میں نبیلا آپ کو ویلکم کرتی ہیں اور آج نبیلا پینکش ہم نے آپ لوگ لے لے کر آئی ہے درباری وائٹ کورما جی ہاں بہت ہی آسان ہے اور انتہائی ڈیلیشز ہے یہ اور اس کے جو چیزیں چاہئیں وہ آپ کو سانے نظر آ رہی ہیں اس کا انشاءاللہ وائٹ کریمی سا کلر آئے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف درباری وائٹ کورما بنانے کے لیے جو چیزیں چاہئیں اس میں شامل ہے مکس بھوٹیاں ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے مٹن بنانا ہے تو اس کو ہم نے دو گلاس پانے ڈال کے دو گلاس پانے ڈال کے لسٹن ڈال کے ہلکا سب وائل کر لینا ہے تاکہ وہ کچھا پکا ریڈی ہو جائے اور یہ میں پاس ہے یہاں پہ دہی دہی میں تقریباً تین پاو لے لیا اس میں کیکہ ہمارا گریوی جو ہے وہ اسی کے ساتھ بنے گی اور یہاں میں پاس چار تین سے چار بڑے پیاز ہیں جن کو میں نے اسنا کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں میں پاس مسالے ہیں جس میں شامل ہے کالی مرچ ہے تقریباً ایک ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹیسٹ رائے گا یہ وائٹ آلمنڈ میں نے لے لیا ہے ان کو بوائل کر کے باداموں کو چھلکا اتار لیا ہے اور ان کو میں اب کروں گی ان کا پیسٹ بناوں گی تقریباً میں نے لے لیا ہے یہ ہاف پیالی ہیں پندرہ سورہ آدد ہیں یہ میرے پاس ہے ٹیٹرہ پیک کریم ہے یہ میں نے تقریباً 1.30 سائز کا لے لیا ہے یہاں اگر کلسن کا پیسٹ ہے جو بھر کے میں تقریباً تین ٹیبل سپون لے لیے ہیں اور یہ ہے میرے پاس کچھ آلمنڈ اور پیسٹا ہیں تو اس کا گانش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تقریباً میں میں 5 سے 6 ڈال دی ہیں یہ یہ ہے بٹر تقریباً 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون صفیز زیرہ بھنا کھٹاوہ زیرہ ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے یہ اور یہ ہے میرے پاس دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون اور یہاں میرے پاس آئل ہاپ کپے قریب اس کو ہم دالیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف جو بن رہی ہے آج درباری وائٹ کورما بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نبیلہ فوڈ ڈائیس کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں درباری وائٹ کورما اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے ہاں پہ ہاف کپ جو ہے آئل چاہیے اس میں میں سب سے پہلے پیاس کو جو ہے وہ فرائی کروں گی پہلے سے ہلکا سا آئل گرم کر لینا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے نا تو جناب یہاں میں نے آئل گرم ہو گیا تھا اور اس میں جو ہے میں نے پیاس کیا ہمارے پیاس کو باحیا کیا ہر ازا لوگوں کو آئل ہوگی پیاس کو پھلا کریں ایسے آپ کو کچھا پن مارنا جیس میں کو نکال کریں ایسے لوگوں کو بلند کر دوں گی پیاس کے لینا پیاس آئل میں ڈالیں گے درست کچھاپن مارنا پیاس کو کو سوتے مائے پیاس کو درباری وائٹ درباری وائٹ نمائے کلر مرے گا ہمینقدر ملتیا ہے ملتے ہیں شیلِ اچھکیا پڑا پڑا کریں شیل لے دلیں انزوج کریں پڑا کریں شیل ملتے ہیں پڑا کریں پڑا کریں پڑا کریں پیش کالی ہمیں یہ مقابل روز دہی کے جنگ ، ڈالیں گے پہنی 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 پیش پہنی پہنی پھائنے پہنیں پیش پہنی 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 پہنگے دہیں ڈھین کے ساتھ مسائلیں سکھیں پکاییں اس دہائیں دہیں دھی یا دہیں ڈھین آ Igor سپیدھران مریش پاوڑر مکس کریں ۔ سپیدھران مریش پاوڑر مرش جب پڑھنی آئل آیل آجائے گا پڑھنی آئل آگیا ہے مرش پاوڑر آئل آگیا ہے گھر بھی ہو گیا کہ پانی درائی ہے داہی سے پانی دعی ہے ماشاء اللہ سے درباری وائٹ کورما آدھا کک ہو گیا ہے اب چند سٹیکس ہیں تیار ہونے میں اس میں اب میں یہاں پر ڈال دوں گی اس کے اندر دیکھیں آئل آگیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گی چکن اور چکن کے میں کروں گی بھونائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب چلا گیا چکن اور چکن اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اسی کے اندر جو ہے وہ بھونائی ہوگی پھر چکن اپنا پانی چھوڑے گا اس کے اندر اس نے کک ہو جانا ہے اور اب میں نے جو ہے کو کور نہیں کرنا چکن کو ننگا ہی پکانا ہے اور سوال سا ہائی فلیم پہ چکن جو ہے اپنا بانی چھوڑتی ہے اور اگر آپ کو مطن میں بنا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو مطن میں جب بنائیں تو اس اس اسٹیپ پہ آپ نے نہیں ڈالنا مطن کو بلکہ مطن کو جب ہم ڈالیں گے اگر وہ بوائل ہے تو آپ نے اس اسٹیپ پہ ڈالنا ہے اگر آپ نے بوائل نہیں کرنا ویسے پکانا ہے اس سالن کے اندر ہی اس کے اگر آپ نے مطن کو ہلکا سا بوائل کیا ہے بلنچ کیا ہے پانی میں تو آپ نے اس اسٹیپ پہ ڈالنا ہے اگر آپ نے بوائل نہیں کیا مطن کو تو مطن کو آپ نے جب ہم دہیں پیاز وغیرہ سب چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے میٹ اس کے ساتھ ہی ڈال کے وسائلے ڈال کے اور پھر پکنے نہیں رکھ دیں گے کیونکہ اس میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے پکنے میں باقی چکن تو آپ کو پتا ہے جس اسٹی میں پکنا ہوتا ہے پھٹا پھٹ سے کوپ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا دیکھیں یہ ہمیں چکن میں بنا رہی ہوں درباری وائٹ کورما اب اس کا کلر دیکھیں چینج ہو رہا ہے وائٹ ہو گیا ہے پھنک سے یہ تھوڑا سا اور کوپ کریں گے پھر اس کے بعد پھر اسے یہ گاڑا بھی ہو جائے گا اور اس سٹیپ میں ڈالوں گے اس میں چگی فلیکس اور آلمانڈ پیسٹ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری کچھ بو آ رہی ہے یہاں پہ درباری وائٹ کورما کی اور بہت ہی پیارا بیوٹی فل سا کلر بھی اس میں آگیا ہے دیکھیں آئل بھی اوپر آگیا ہے چکن اس میں آلٹی ڈیڑی ہے اور اب میں ڈالوں گی اس میں جو میں نے سفید جو میں پاند بزام جو میں نے چھلکا اتار کے اس کو پیس لیا ہے یہ میں سارا اس میں ڈال دوں گے دو اور یہ تین ٹیبل سکون بن گئے ٹھیک ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے ساتھ کل کل ایڈجسٹ ہو جائے تو جناب یہاں پہ ہی میں نے ڈال دی اس کے اندر کریم اور کریم ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی چھلی فلیکس اور ساتھ اس کے اندر چلے جائیں گی ہماری یہ ریڈ چھلی جو ثابت ہوتی ہے اور اس کو میں کک کروں گی یہاں میں نے فلیم سرا سلو رکھا ہوا ہے اس کو ہائی فلیم کر کے پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مکھن پھر چھولا بن اور ہمارا وائٹ درباری کورما جو ہے بلگل ریڈی جائے گا سرف کرنے کے لئے یہ اب چلا گئے اینڈ میں بٹر یہ اس کا آخری سٹیپ ہے اور بٹر ڈالنے کے بعد اس کو میں نے چھولا بن کر دینا ہے اور ہمارا یہاں پہ درباری وائٹ کورما بلگل ریڈی ہے بٹر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سو آئل آجے گا اور پھر وہ ہم نے سر کرنا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آری وائو یمی تو دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا اور اس کی کارنڈیشن میں نے کر دی ہے کیونکہ یہ ہی سارے جیس کے ناستعمال ہوئی ہیں گرین کلر میں نے صرف خوبصورت تینے کے لئے دیا ہے تو ہمارے نبیلا فوڈ ڈالرس کچن میں آج جو ہماری ریسی بی تھی وہ ہوئی کمپلیٹ اس کا نام تھا درباری وائٹ کورما ٹھیک ہے نا جو ہم نے بنایا چکن میں تو فرینڈز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں ویڈیوز دیکھیں ویوز دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے میری آنے والی ہر نیو ریسی بی کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو یہ ریسی بی بھی ہماری جائے گی ایڈی سپیشل میں تو اپنا بہت خیال لکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نیو ریسی بی کے ساتھ اللہ حافظ